آپ کا جو کریئر ہے وہ ڈاکٹر کی طرف جا رہا ہے لیکن آپ نے ریسٹر لائن میں قدم کیوں رکھا بات یہ تھی کہ بہت سارے لوگ دنیا میں آتے ہیں اپنے لئے جیتے اور چلے جاتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے یہ سیکھا کہ کامیاب وہی انسان ہوتا ہے جس کے بعد لوگ اس کو یاد رکھیں اور کامیابی آپ کو صرف ایک طریقے سے مل سکتی ہے وہ کہ دوسروں کی مدد آپ کی ستنا کر سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن شریف میں انسان کے بارے میں فرماتے ہیں لقت خلقت الانسانہ فی حسن تقمیم ہم نے انسان کو بہترین بنایا انسان ہی ہے جو دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے کیسے ٹیم یہاں کی ڈیسائیڈ ہوئی کیسے ہوا کون چلا رہے کیا ہو رہے یہ سب اللہ تعالی کر رہے میں دیکھ رہی تھی کہ پرائزز آپ نے اتنی کم رکھی ہوئی مزدور آ رہے ہیں اپنی فیملی کو لے کے جو کہ آتے ہیں وہ مزدور آ رہے ہیں تو وہ اگر دیکھے گا کہ میں ہزار روپے کی اس کو ایک برگر دے رہا ہوں تو وہ کچھ نہیں بولے گا وہ بچوں کو بولے گا کہ بیٹا کہیں اور چل کے کھاتے ہیں تو اس لئے ہم نے بولا ہم بردن بردارس کریں گے بہت بڑا لیسن بھی یہ سب کے لیے وہ پوچھتے ہیں دانیال سے اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر دانیال چلانی موجود ہیں جو کہ اس ٹیسٹورنٹ کے اونر بھی ہیں اور ایک پروفیشن میں تھے اور اسی میں آگے بڑھ رہے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ریسٹورنٹ لائن کیوں چوز کری اور ایک ریسٹورنٹ کیوں کھولا اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے بہت بڑا لیسن بھی یہ سب کے لیے وہ پوچھتے ہیں دانیال سے السلام علیکم علیکم السلام دانیال کیسے ہیں آپ آلام دللہ ٹھیک ٹاک اب مجھے بتائیں کہ آپ ایم بی بی ایس کیا آپ نے گول میڈل حاصل کیا ایم بی بی ایس میں ایسے ہی ہے اس کے بعد آپ کا جو کریئر ہے وہ ڈاکٹر کی طرف جا رہا تھا اور ایک کامیاب کریئر آپ کا بند بنے گا انشاءاللہ آگے بھی لیکن آپ نے ریسٹورنٹ لائن میں قدم کیوں رکھا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اور ایک ریسٹورنٹ کھول لیا اور پھر اس کے ذمہ داریاں سمالنا اور یہ سب چیزیں آپ نے کیوں کری کیا سبک ہے اس کے پیچھے اور کیا وجہ ہے جو آپ سب کو بتانا چاہیں اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ میرا ڈاکٹری کا کریئر بہت اچھا جا رہا تھا میری 11 انٹرنیشنل پبکیشنز ہے ماشاءاللہ سے گول میڈل کے ساتھ میں نے ایم بی بی ایس کیا تھا بات یہ تھی کہ بہت سارے لوگ دنیا میں آتے ہیں اپنے لئے جیتے اور چلے جاتے ہیں ان کو ان کی وفات کے بعد دنیا یاد نہیں رکتی تو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے یہ سیکھا کہ کامیاب وہی انسان ہوتا ہے جس کے بعد لوگ اس کو یاد رکھیں اور کامیابی آپ کو صرف ایک طریقے سے مل سکتی ہے وہ کہ دوسروں کی مدد آپ کی ستنا کر سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو انسان دنیا میں لوگوں کے لئے آسانیہ کرتا ہے قیامت والے دن اللہ اس کے لئے آسانی کریں گے حدیثیں خود سے یہ گئے تو اس میں میرا بہت یقین ہے میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی کوئی پیسوں کی ٹینشن نہیں تھی کسی چیز کی ٹینشن نہیں تھی اللہ تعالی نے سب کچھ دے دیا وقت سے پہلے دیا اور بن مانگے دیا اور میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنا دیا ہے تو اس کا کوئی ریزن ہے مجھے کچھ کرنا چاہیے کوویڈ آ گیا تھا لوگ اپنی جابز جو ہے بری طریقے سے لوگوں کی جابز ختم ہو رہی تھی ایک سوسائیڈ سٹوری تھی جو میں نے ایک انسان کی دیکھی تھی اور پھر میرے دل نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں مر سکتا میں کسی کے لئے کچھ نہیں کرو اور میں مر جاؤں تو میں اس لئے نہیں اللہ تعالی قرآن شریف میں انسان کے بارے میں فرماتے ہیں لقت خلقت الانسانہ فی حسن تقمیم ہم نے انسان کو بہترین بنایا بہت بڑا ریزن اس کا یہ ہے کہ ایک انسان ہی ہے جو دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے اس کو فیل کر سکتا ہے اس کے احساس جذبات کو سمجھ سکتا ہے اگر آپ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں تو پھر آپ انسان نہیں ہیں تو جب میں آس پاس دیکھتا تھا لوگوں کی نوکریاں نہیں ہوتی تھی روتے تھے تو پھر میرے دماغ میں یہ آیا کہ کچھ کرنا پڑے گا بھلا ہو اسکری فوربالوں کا انہوں نے جو یہاں کی مینجمنٹ ہے انہوں نے یہ جگہ دیوی تھی بٹ کیا تھا ہم نے بٹ پیش کی اور میرے پاس کوئی سورس نہیں تھا کچھ نہیں تھا اور میں اس بات پہ مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ جگہ ملنے والی ہے تو میں نے بس جانے ماہت بچھائی تحجد میں اللہ کا شکر بڑی پابندی سے پڑتا ہوں اور میں سب کو ریکمینڈ بھی کروں گا کہ پڑا کرو دنیا کی کوئی چیز کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو میں نے بس تاجد پڑی اور اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ میرے پاس صرف آپ کا سورس ہے اور کوئی سورس نہیں ہے اور مجھے آپ کے بندوں کی مدد کرنی ہے تو آپ پلیز مجھے ہلپ آؤٹ کریں تو کال آئی مجھے ایڈی ایچ سے جو یہاں کی مینجمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ بیٹ کلوز ہو گئی ہے اور آپ آ جائیں تو میں گیا تو انہوں نے بولا کہ کسی اور کی بیٹی ہی نہیں آئی ہے آپی کی بیٹ آئی ہے صرف تو that was so shocking for me پھر جو ہے ایک ہفتے میں میں نے یہ design کیا اللہ کی فضل و کرم سے اور یہ ہو گیا کیسے ٹیم یہاں کی decide ہوئی کیسے ہوا کون چلا رہے کیا ہو رہے یہ سب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں مجھے کچھ نہیں پتانا میرا کوئی experience ہے پچھلے ڈیرھ سال سے اس کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں اور میں نے مجھے پچھلے ڈیرھ سال سے کوئی پروفٹ نہیں ہوا کوئی پروفٹ نہیں ہوا رہے سٹانس کو بننے میں ٹائم لگتا ہے تو میں اپنی جیب سے میرے والد میرے بھائی بہت احسان ان دونوں کا میری زندگی پر کہ ہم مل کے چلا رہے ہیں اس کو اور ہم اپنی جیب سے اکلاک رو پر حرمائینے دیتے ہیں تاکہ جہاں پر ورکرز کام کر رہے ہیں ان کے گھر ان کی سالریز چلے جائیں ان کے گھر پر فاکے نہ ہوا یہ اللہ تعالی کام لے رہے ہیں اس طرح سے میں آپ کے بیگرانڈ میں جو آپ کا یہ مینیو لگاوا ہے اس کی بھی میں دیکھ رہی تھی کہ پرائزز آپ نے اتنی کم رکھی ہوئی ہیں مطلب اسکری فور ایک سوسائٹی ہے کراچی میں یہاں پر اگر کوئی ریسٹرانٹ کھلتا ہے تو اس کے جو پرائزز ہوں گے وہ آسمانوں پر ہوں گے جس طرح کہ ہم اور فائیو سٹار یا تری سٹار ریسٹرانٹ کے دیکھتے ہیں چھوٹا سا کیفے بھی ہوگا تو پرائزز اس کے بہت زیادہ ہائی ہوں گے اگر یہاں پر اور ریسٹرانٹ ہیں تو ایسا ہوگا لیکن آپ نے پرائزز جتنی کم کیوں رکھی ہوئی ہیں وہ اس لئے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ ہم بھی کسی ریسٹرانٹ میں جاتے ہیں میری کوئی بہت امیر جدی پچھتی امیر خاندان سے میرا تعلق نہیں ہے ہم بھی جب جاتے ہیں کسی ریسٹرانٹ پر تو ہم پرائزز دیکھتے ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو مجھے یاد ہے میرے ساتھ نہیں لیکن میری دوستوں کے ساتھ میری ریلٹیوز کے ساتھ میجوریٹی جو لوگ ہیں ہمارے پاس وہ اپر میڈل کلاس لوگر میڈل کلاس اور لوگر کلاس ہے جو الیٹس ہیں وہ پوائنٹ ون پرسنٹ اف توٹل پوپیلیشن ہے صحیح ہے تو ہم ان کو دیکھ کے اپنا منیو نہیں ڈیزائن کر سکتے ہیں یہاں پر کوئی مزدور آر اپنی فیملی کو لے جو کہ آتے ہیں وہ مزدور آر ہے تو وہ اگر دیکھے گا کہ میں ہزار روپے کی اس کو ایک برگر دے رہا ہوں تو وہ کچھ نہیں بولے گا بچے کو بولے گا بیٹا کئی اور چل کے کھاتے ہیں یہاں پی جو ہے کھانا میرے ہمارے مطلب کا نہیں ہے یا پی ریسا بھی ہوا ہے ابھی میں باتاتا ہوں ایک ریسٹران میں اپنے بچے کوئی دش تین ہزار کی کوئی دش چار ہزار کی کوئی دش تو دائٹ وز او چائنیز ریسٹران انہوں نے جانبوچ کے بولا کہ آپ کڑھائی نہیں ہیں آپ کے پاس he knew that it was a چائنیز ریسٹران انہوں نے کہا کڑھائی نہیں ہیں آپ کے پاس انہوں نے نہیں سا ہم کڑھائی تو انہیں لگتے انہوں نے نہیں بیٹ بیٹا آج تو ہم یہ آنی کھائیں گے کیونکہ کڑھائی نہیں ہیں ان کے پاس تو آپ باپ کا درد سمجھ سکتے ہیں جس کو اللہ نے باپ بنایا وہ اپنے بچوں کے لئے ہیرو ہے اور وہ اس کے پاوجود اس کرپ سے گزر رہا ہے کہ وہ ان کو بتا نہیں سکتا اس کی عزت کی بھی تو بات ہے وہ بتا نہیں سکتا تو وہ کس طرح ٹاپک تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے مجھے بہت حساس بنایا تو مجھ سے یہ سمجھ نہیں دیکھا جاتا تو اس لئے ہم نے بولا ہم بردن بردارست کریں گے تو ہمارے پاس آنے والوں کے پر بھی بردن ہی ہو اور لینے والوں کے پر بردن ہی ہو اور ہمارا جو بردن ہے اس کے لئے اللہ ہمیں نواز دے گا بس یہ بات ہے جس طرح کی آپ کی پرسنیلیٹی ہے اور جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں کافی شوکنگ ہے میرے لئے اور سوام دیکھنے والوں کے لئے بھی ہوگا مرنہ آج کل کے جو لڑکے ہوتے ہیں انہیں دنیاوی چیزوں سے فرصت نہیں ملتے جو وہ دینی چیزوں پر جو ہے وہ آ کے عمل کریں اور ان پر نظر سانی کریں تو یہ کیا وجہ ہے اس کی آپ کی تربیت پر ہے آپ کے پیرنٹس نے آپ کو سٹارٹنگ سے اسلامی تربیت دی ہے یا پھر آپ نے خود اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں observe کریں جو باقی جوان نوجوان نسل وہ observe نہیں کرتے آج کل کے دور پر دیکھیں اللہ کا بہت کرم ہے کہ میں نے دے ون سے اپنا بیس ٹرینڈ اللہ تعالیٰ کو بنایا ہے مجھے یاد ہے کلاس ون میں جب بچے رو کے پینسل کھو جاتی تھی تو اممہ بسے مانگتے تھے کہ میری پینسل کھو گئی ہے میں بولتا تھا اللہ تعالیٰ پلیز پینسل دینے میری پینسل نہیں مل رہی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ has been my best friend from the very beginning دین آپ کو دنیا میں ہی پریکٹس کرنا ہے اور مجھے ایک آیت جس نے ہلا کے رکھ دیا تھا وہ یہ تھا کہ جنت میں انشاءاللہ آپ میں آپ جو ہمارے کیمرے کی پیچھے بھائی ہیں اور یہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے جب جائیں گے جنت میں انشاءاللہ آمین تو ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ باجی میں نے یہ یہ گناہ کیے تھے اور مجھے پھر بھی اللہ نے ماف کر دیا اور جنت میں دے دیا پھر دوسرے والا بندہ بولے گا میں نے بھی یہ یہ گناہ کیے تھے ہم نے مافی مانگی تو اور اللہ تعالیٰ نے ماف کر کے جنت میں تو ہم اتنا سرپرائز ہوں گے کہ ہم ڈسکس کریں گے پھر جہنمیوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ ان کو جہنم ملی تو یہ آیت ہے قرآن کی کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم نے ایسا کیا کیا تھا کہ تمہیں جہنم میں ڈالا گیا تھا وہ ایک بات کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے سر دانیل صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں کو آپ نے روزگار فرہم کیا کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کو بیسیک مقصد یہ ہی تھا کہ لوگ جو ہے وہ روزی کما سکیں پہلی بات تو یہ کہ رسک کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے اللہ تعالیٰ رسک دینے والا ہے اور ہمارا ایک بہت عجیب کانسپٹ ہے کہ رسک صرف کھانا ہے رسک صرف کھانا نہیں ہے آپ کی نیک اولاد فرمابتار بیوی آپ کا پیسہ مال دولت عزت آبرو آپ کی والدین آپ کی صحت آپ کی بچوں کی صحت فیملی کی صحت یہ سب رسک کا پارٹ ہے Everything is a part of risk صحیح ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی خود چنتے ہیں کہ ان کو اپنے رسک کے چینل میں کس کو لینا ہے اور لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہیں جو دینے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں الرحمن الرحیم ملک قدوس سلام مومن محیمن عزیز جبار متقبر خالق باری مصبر خہار یہ سب دینے والا ہے کسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں لینے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا میں دیتا ہوں میں تم پہ رحم کرتا ہوں میں رہیم تمہارے لیے ہوں مجھ سے لے لو تو اللہ تعالیٰ خود سلک کرتے ہیں کہ وہ رسک کے چینل میں کس کو لیتے ہیں اور جو دینے والا بنتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سلک کر لیتے ہیں کہ یہ دینے والا ہے یہ آجائے یہ دینے والا ہے یہ آجائے یہ دینے والا ہے یہ آجائے اور جو بھی انسان بھلائی پہنچانے کا اپنی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ میں دوسروں کو بھلائی پہنچا ہوں اب بھلائی کیسے پہنچا سکتے ہیں کسی کی کوئی سیکرٹ بات آپ کو پتا چلی ہے اور وہ اس کے لئے آپ کو بتا ہے کہ اس کی امیج خراب کر دی کہ اس کے لئے بیزدی کا باعث بنیں گی آپ مت بتائیں دوسروں کو آپ اپنی تک رکھیں اس کو ہمیں سکھایا کہ تم خیر الامم ہو تم دوسروں کا بھلا چانے والی امت ہو تم ایسی ہی نہیں مر جانا کہ تمہارا دوست چڑھ سٹا شراب میں پڑھا ہے اور تم بغیر اس کو اپنے ساتھ لگائے مسجد کی طرف بلائے بغیر تم مر جاؤ یہ تو تمہارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہوگی تو یہ والی چیز میرے دماغ میں تھی اور میرے پاس اس وقت چودہ پندرہ کے قریب امپلوئیز موجود ہیں جن کی میں موسٹ اپ تا ٹائم کوشش کرتا ہوں کہ اخلاقیات پہ کافی زور دوں کیونکہ ہمارے ہاں پیسے تو سب تھما دیتے ہیں اپنے سے نیچے کام کرنے والوں کو لیکن اخلاقیات کے بارے میں کوئی کام نہیں کرتا اخلاقیات آپ کی اچھی ہوں گے نہ معاشرہ خود بہترین ہو جائے گا ان کا چینل بھی ہے جس پہ یہ ڈیلی ولوگنگ کرتے ہیں اور زندگی جینے کا صحیح طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں خاص طور پر جو نوجوان لڑکے ہیں جو آج کل لڑکیوں کے اور نشے کے اور غلط چیزوں میں ملوث ہیں غلط چیزوں کے طرف ان کا سارا مائن جا چکا ہے تاکہ جو لوگ ہیں آپ کو دیکھے تھوڑا سا انسپائر ہوں سیکھیں کچھ کہ آج کل کے دور میں بھی ایسے خوبصورت لڑکے دین کو فالو کرتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ میں کسی کی بھی انسپریشن بننے کے قابل نہیں ہوں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے اللہ کے نبی کے علاوہ آپ کی انسپریشن کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سیکسس اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ میرے نبی کی زندگی میں ہے اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں کوئی اور انسپریشن نہیں ہونی چاہیے نمبر ایک نمبر ٹو میں خود بھی بہت گناہ کار انسان ہوں بہت زیادہ لیکن اللہ کو سب سے محبوب وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کر کے معافی مانگ لیتے ہیں میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں معافی بڑی پابندی سے مانگتا ہوں آپ مجھے دیکھیں گے فضول عرکتے کرتے ہوئے گناہ میں ملوث لیکن میں معافی کا اتمام بھی اتنی ہی تیزی سے کرتا ہوں جتنی ہی تیزی سے میں گناہ کرتا ہوں اور نمبر تھری اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قرآن شریف میں جس میں آج کا بیشتر طبقہ زنا میں ملوث ہے میرے ولوگز میں کوئی ایسی ہٹ کے بات نہیں ہوتی بس ایک مسلمان انسان کا دن کیسا ہونا چاہیے جو بہت ہی آرڈنری لائف جیتا ہے وہ سوتا ہے اٹھتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اپنی فیملی کو ٹائم دیتا ہے تیل بنا کے سر میں لگاتا ہے یہ سب کچھ ہے میرے ولوگ کے اندر دانیال جنانی ولوگ کے نام سے میرا چینل ہے یوٹیوب پہ ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجئے اور روز کی میں دعا بھی بتاتا ہوں جیسے ہم کاری میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو دعا کیا پڑھنی چاہیے یا آئینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی کیا دعا ہوتی ہے تو میں دعا بتاتا ہوں بہت سارے ولوگرز ایسے ہیں جو اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ اپنی فیملیز کو بھی دکھا دیتے ہیں ان کی وائف اگر ایکسپیک کر رہی ہیں تو وہ بھی بتا دیتے ہیں which is which I don't think is the right option to do اگر آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آرٹ دیا ہے کہ آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تو why don't we use it for a good purpose for a good reason ہم کسی کی جنت میں جانے کا باعث کیوں نہیں بن سکتے آپ کو پتہ ہے دوستوں کی اوقات اسلام میں کیا ہے ایک رشتہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا بیان کی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب کوئی انسان جنت میں جائے گا تو وہ پوچھے گا یا اللہ سبحانہ وتعالی میرا فلا فلا دوست دنیا میں تھا وہ کہاں ہیں اللہ تعالی کہیں گے وہ جہنم میں اور پھر اس کو بولیں گے تو جاؤ اس کو لیا اتنی بڑی بات ہے اپنے دوست کو جنت میں لے کے جاؤ میں جب اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں تو ان کی وزن کی بہت کمی ہے کیا بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے کیا بننا ہے انجینئر بننا ہے کیا بننا ہے ایکٹر بننا ہے ایکٹریس بننا ہے سو آن این سو فورت میں کہتا ہوں وزن بڑا رکھو جب مجھ سے پوچھا جاتا تھا آپ کو کیا بننا ہے تو میں کہتا تھا مجھے جنت میں نبی پاک علیہ السلام کا پڑوسی بننا ہے یہ وزن ہونا چاہیے ایک مسلمان کا کہ نبی پاک کا پڑوسی بننا ہے بغیر عمال کے حساب کتاب کے جنت میں جانا ہے یہ وزن ہونا چاہیے یہ وزن ہوگا آپ یوں جائیں گے اب بولور 13 کا اپنا انسٹا پیج ہے بولور.13 کے نام سے تو جتنے بھی لوگیں وہ یہاں آئیں آپ کال کر کے آرڈر بھی کر سکتے ہیں ہم بائیکیا کے طور پر بجوا دیں گے آپ کو نمبر بھی 0311778613 ہمارا نمبر ہے اس پہ کال کریں کال کر کے اپنی من پسند ڈشز بنگایا ہمارے پاس ایک بہت بڑی ویرائیٹی ہے باربی کیو کی فاس ووڈ کی چائنیز کی اور میرے خواہل میں آپ ٹرائی بھی کیجئے گا آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا ٹیسٹ کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ڈالا ہوا ٹیسٹ ہے جو کہ میں جب خود کہیں جاتا ہوں کھانے کے لیے تو مجھے بھی اتنے مزے کا ٹیسٹ ہی ملتا میں اس لئے یہ نہیں بول لگی میرا ریسٹوران میں اس لئے بول لاؤں کہ مجھے یہ ریویو سب سے ملنا ہے وویس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں